آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی کابینہ اجلاس میں سابق صدر آرے فلوی سابق وزیراعظم اور سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی سے متعلق بھی منظوری کی جائے گی اس پر بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر سے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی کابینہ اجلاس میں سابق صدر آرے فلوی سابق وزیراعظم اور سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی سے متعلق بھی منظوری لی جائے گی انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر سے جی عباس بڑا معاملہ ہے اور وفاقی کابینہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی کیا کہیں گے آپ شہباز شریف نے کل وزیراعظم سیکیٹریٹ میں اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس میں ملکی سیاسی طورتحال کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں کچھ جو پہلے وفاقی وزیراعظم اطا تارم کی طرف سے ایک پریس کانٹرنس میں اس چیز کا اندیا دیا گیا تھا کہ کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل چھے کی کاروائی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی تمام عرقین سے مشاہد کی جائے گی تو کل کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق تمام عرقان سے مشاہد ہوگی اور اس کی منظوری لی جائے گی ساتھ ساتھ کابینہ اجلاس میں سابق صدق پاکستان آر پلوی سابق وزیراعظم بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسیملی کاسن سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی سے متعلق بھی تمام عرقین سے تفصیلی طور پر مشاہد ہوگی اور اس کی بھی منظوری لیے جانے کا امکان ہے تو کل کا کابینہ کا اجلاس ایک اہم اجلاس ہے جس میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے ساتھ ساتھ تین لوگوں پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات چیت ہوگی اور اس کی منظوری بھی تمام عرقین سے کل کے پیبینٹ اجلاس میں لی جائے گی ٹھیک ہے اب آسیہ بتائی گا ہے ایک بڑی جمہوری جماعت ہے پی ٹی آئی اس طرح پابندی لگانا اس پر انتشار کا باعث نہیں بنے گا دیکھیں اس کا رییکشن تو ہوگا لیکن حکومت کی طرف سے بڑا کلیر اس چیز کا ہم ساوچھتے ہیں کہ سگنل دیا جا رہا ہے جو پریس کانفرنسز فاجہ آسف کی طرف سے کی گئی جو حکومتی آرکین کی طرف سے پریس کانفرنسز کی گئی جس میں آرٹیکل چھے کی بات کی گئی پی ٹی آئی کو ایک دہشتگر جماعت آہ ڈیکلیر کرنے کی بات کی گئی یعنی پابندی لگانے کی بات کی گئی تو کل کا اجلاس ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی تمام آرکین کون کون سے ایسے کیبینٹ کے آرکین ہیں جو اس پر آہ اپوس کریں گے جو نہیں چاہتے کہ پابندی لگے کچھ ایسے آرکین ہیں جو چاہتے ہیں پابندی لگے تو کل کے اجلاس میں بیسیکلی جو کیبینٹ اجلاس کا ایجنڈا تو اور بھی ہے مختلف ایجنڈا آئیٹنز بھی ہیں جن کو بندوری ہونی ہے جن کی لیکن سب سے اہم چیز آریف علوی بانی پی ٹی آئی کاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی اور پاکستان تیری کے انصاف پر جو پابندی ہے وہ کل کیبینٹ کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کیبینٹ کے اجلاس نے کل اس پر تفصیلی طور پر بات چیز کی جائے گی ٹھیک ہے نو مئی پر بانی پی ٹی آئی کا موقع تھا کہ جوریشل کمیشن بنایا جائے تو ابھی جوریشل کمیشن بنا نہیں تحقیقات ہوئی تو کس بنیاد پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پابندی لگنے جا رہی ہے انتہائی عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹ گوھر علی خان کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت وزیراعظم شباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے ذرائق مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی کابینہ اجلاس میں سابق صدر عارف علوی سابق وزیراعظم اور سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائے سے متعلق بھی منظوری کی جائے گی